بیوی کا مال یہ تو بہت common مثال ہے ہمارے معاشرے میں بہت سائے لوگوں کی سوچ یہ ہے بیوی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے بیوی کا مال ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بیوی کا مال ہمارا ہے یا نہیں ہے کون کہہ رہا نہیں ہے بیوی کا مال ہمارا نہیں ہے کون کہہ رہا نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے دو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے بیوی کا مال اپنا نہیں ہے اور تین چار لوگوں نے کہا باقی سب لوگ کیا بولنا ہے صحیح بات کیا ہے بیوی کا مال اپنا ہے یا نہیں ہے چلے کون کہہ رہا نہیں ہے چار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے چلے انہیں دیجئے پانچ آپ نے بھی اٹھا لیا اوکے وہاں دیجئے ذرا پلے جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا پیچھے آپ بہت شور دکھ رہے ہیں کہ بیوی کا مال ہمارا نہیں ہوتا ہے تو وجہ بتا سکتے ہیں without consent نہیں ہے اپنا لیکن بیوی ہے نا وہ اپنی کوئی اپنی بیوی کی مال کی بات کر کسی اور کی بیوی نہیں خود کی بیوی کا مال ہمارا ہے یا نہیں without consent done بیوی کا مال بھی نہیں ہے ہاں اوکے کنسنٹ رضا بندی کی بات وہاں پر بھی اپلائے کریں گے ان کا کہنا ہے اور کوئی بھائی کچھ بات کہنا چاہتا ہے ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب بتایا بیوی کا انتقال ہو گیا اگر تو بیوی کی انتقال کے بعد شوہر کو کتنا ملتا ہے اپنے سے کون بتائے گا اس کی پراپٹی میں سے بیوی کی پراپٹی ہے نا اس کی پراپٹی میں سے شوہر کا کتنا حق ہے اگر بچے ہیں تو پاؤ one foot اور بچے نہیں ہیں تو آدھا مطلب اگر بچے ہیں تو پاؤ اسے ملا پونا کسی اور کو ملا تو یعنی پورا اس کا تو تھا ہی نہیں اسی لئے پاؤ اسے مل رہا ہے one foot جب اسے مل رہا ہے یا آدھا جب مل رہا ہے جب بچے نہیں ہیں تو یعنی پورا اس کا نہیں تھا اسی لئے آدھا ملا اگر پورا اس کا ہے تو آدھا کیوں مل رہا ہے ہے نا اور اس میں مزید جب بیوی کو مہر دینے کہا گیا ہے تو پتا چلا کہ بیوی کا مال الگ ہے اسی وجہ سے اسے مہر دیا رہا ہے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مردوں کو الٹا لازم کیا گیا ہے کہ بیوی پر خرچ کریں گھر کے خرچے جو ہوتے ہیں بیوی کے کپڑوں کے خرچے جو بھی اس کی ضروریات ہے کھانا کپڑے وغیرہ جو کچھ ہے اس کی ضروریات وہ ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے کس پر ڈالا ہے مردوں پر